موسیقی گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون گوڈ ایوننگ سلام نمستے دنیا بھر کے پنجابیوں کو پرویز روشن کا پیار بھرہ سرکار یا جو لوگ ابھی نئے آئے ہیں اس چینل پر ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی پر یا سبسکرائب کر دو کنڈی اللہ بٹن بھی دبا دے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے گا کسی انہوں آدھے گئے سنڈو نالے گالے بھی سنڈو تا انہوں بڑی زبردست گال سنانی آج آج ایسے بشمان تا انہوں گال سنانی ہے اور یوننہ بات واج گال سنانی شروع کرنی ہے ہے یوننہ بات کہ وہ تھے کی سروں کی کوش ہویا سی یا رو اپ تا انہوں پتا ہے میں انہوں پاچھ بڑا نا یار بڑا یجیب ایک واقعہ یاد آیا اور اپ تا انہوں جانا گی تھے اور اولپنڈی اسلام آباد پھر لندن جانا لیکن آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا نا کہ آپ کے ہوش اڑی آئیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ایک فادروں کا ایک بڑی گینگ ہے یوننہ بات میں جنہوں نے ایک عورت کو بچارے کو اور خامد کو بھی بچاروں کو جلا دیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور وہ پھر جہاں کیسے وہاں بچارے وہاں سے کیسے نکلے ادھر میرے پاس کیسے پہنچے پھر ادھر سے آگے کیسے گئے وہ ایک بڑی الگ کہانی ہے لیکن اسی یوننہ بات کا یہ آپ جانتے ہیں نا وہ جو فادر فاجر گلفام اور یہ ساری پال یہ ساری گینگ جو ہے ان کا بھائی بھی ایک وہ گنجہ گنجی سی کے منجی سی کے چنگی سی ہوئی اچھا اس کے بعد وہ آتا ہے جی سمجھ گئے نا وہ بھی فاجر ہے اور اس کا نام سلیٹی ہے سلیٹی نہیں جیسے سلیٹ کے اوپر تھوک لگاتے ہیں تو پھر وہ سلیٹی سمجھ گئے سلویسٹر جوزف سلویسٹر فاجر جو آج کل پنڈی میں جناب وہ کارے خاص ہے کس کا وہ جو ایک ارشد جوزف ہے بشپ ارشد جوزف اس کا کارے خاص اور وہاں جو وہ کچھ گل کھلا رہے ہیں وہ تو اور ہی کہاں نہیں ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں اور ایسی خوف نہ کہانیاں کہ آپ فیصلہ باد کے بشپ کو بھول جائیں گے اندریاس رحمت کو وہ جو پھل بیری اور گلیری یہ بھول جائیں گے اور وہ نویر تھامرس وہ جو آپ جس نے وہ بچاری ایک عورت کے ساتھ جو کیا اور ان کو بچو یار بچو اور ان کے پاس تو ایسی ایسی میرے پاس ریپورٹے آئی ہیں کہ آپ کانوں کو آت لگائیں گے کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں ابھی یہ مرے پاس سو بات آتی نا یا سو آتا ہے ایک بندل آتا ہے ان کے اوپر چیزوں کا تو میں دو تین یہ سناتا ہوں آپ کو کہ ان کے پلے کیا رہ گیا یار یہ سوچیں کتنی گھڑیا بات ہے آج جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ تو میں نے ساری ان کے بتا دی ہیں مکھڑے ابھی جو میں تو بات کرنا جارہا ہوں وہ ہے جی وہ کرائی ونڈ کوئی دور نہیں تو بابا سپاہ آنا میرا نہ آئے وہی یار ازاد مارشل سمجھیں اس کی کارستانی اور ایک اس نے بریٹش کرسچن پاکستانی کرسچن یعنی کہ اس کے پاس ڈوول نیشنلٹی ہے اس کے اوپر جناب اس نے اس نے تو ویسے کر دی ہویا ہے پاکستان کے نیشنلٹی اس نے ختم کر دی ان کی دکھوں سے اس کے ساتھ جو اس نے وہاں شکاید کی اپنی پارلیمنٹ میں اپنے ایم پی کے پاس وہ میں آپ سے یہاں ڈسکس کر رہا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے پروڈیسر صاحب اتنی جازت نہیں دیتے بات بھی لمبی ہو جاتی ہے پھر لوگوں کو درچسپی بھی نہیں رہتی یہ بدا نہیں یہ کیا کیا تاریخ ہیں واقعہ سنانے لگ پڑتا ہے لیکن اتنا کو ہم آپ کا ٹائم لیں گے کہ آپ نے پوری بات سنی ہے یہ میں نے بات کی یونہ بات سے کہاں سے جوزف سلویسٹر سلیٹی سلیٹی سویٹی کیا ہے وہ وہ سمجھ گیا آپ اس کے بعد وہ جناب راولپنڈی بیشپ راولپنڈی اسلام آباد کیا وہاں پہ ہو رہا ہے کیا گل کھل جا رہے ہیں اور پھر فیصل آباد کا بیشپ بل پھل بیری گلہری یار اس نے تو گانگ اتنا گولار وہ نبی تھامس کے ساتھ چھبیس کروڑ رپیہ بھائی یہ بھی آگے جا کے ایک چیز آپ کو بتاؤں گا اور پھر ہم چلتے جناب ریونڈ اور ریونڈ سے جناب لندن وہاں پہ جو کچھ اس بندے نے ان کی حشر کیا ناجی وہ آپ بڑے حرانوں گے اور آپ ایک سوچیں گے کہ یار یہ مسیحوں کے خلاف جو بندہ بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو یہ اس کا کیا حشر کرتے ہیں اس کو کہاں تک یہ کیا کرتے ہیں اور پھر وہ یہ ہیدراباد ڈائیسس کا وہ جو گنجا ہے کلیم جان وہ لیکن آج ابھی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس کی بھی وہ جب بشپ نہیں مر گیا سیگرڈ سیگرڈ گروپ چین سموکر اجازن ہے تھا اوڈیا منڈا یہ آ رہا ہے زشان بشپ کیا اس کا بیڑا وہ جو تھا وہ کیا کتنا گھٹیا کردار دا کر رہا ہے اور وہ ایک وہ دلال نہیں جو ہوتی وہاں پہ کوٹھوں پہ اس کے اوپر کا جو دلال کر رہا ہے نا کردار دا وہ ہم آپ بتانے لگا یہ جناب انہوں نے لکھا ہے جی ایم پی کے سیکٹری وہاں کا جو ایم پی ہے پارلیمنٹی سیکٹری ایم پی ہے نا جی پارلیمنٹی سیکٹری ہے اس کا کیا آپ رہے کرم میری تشویش تشویشات کو فوری طور پر مزد ایم پی کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ جس نے لکھا ہے جناب ان کا ابھی آپ کو نام بھی بتا رہا ہوں انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا جی وہ ہے جی 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 ونسٹن یوکے دی رائٹ آنر ایبل ایم پی اور سیکٹری آف سٹیٹ منسٹر یا یوکے میں کیونکہ اس بندے کی جو نیشنیلٹی ہے اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ یونیٹڈ کینگنم کا ہے یعنی لندن کا ہے مانچسٹر کا ہے اور برطانیہ کا ہے بریٹش کا ہے بریٹن کا جو کہ پاکستانی قومت کے مشنری کے غلط استعمال مشنری کے غلط استعمال کے بارے میں ایک تشویش ناک معاملے سے مطلق ہے جو میرے اظہار رائے کی ازادی کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے ایک ناملوم شخص یہ ناملوم بڑے ہیں جی پاکستان میں یہ آپ دیکھیں کہاں کہاں نکلاتے ہیں ناملوم ایک ناملوم شخص نے میرے خلاف وفاقی تحقیقاتی اجنسی ایف آئی اے کے ذریعے کراچی پاکستان میں ایک جیلی مقدمہ دائر کیا ہے اس کا ہم آپ کو نام بتا چکے ہیں ٹھیک ہے مجھ پر بدنامی کا الزام لگایا گیا ہے بدنامی اس نے کیا کر دیا بھئی اب وہ جو اس کی اس نے کوئی بات بتا دیا بیشب کی جو ازاد مارشل کی بہو ہاں جو دبائی میں وہ تو ہم سب بتائیں گے وہ اس نے کس سے شادی کی کیا لاکھوں گروڑوں ڈالروں کا چکر اور وہ ڈالروں کہاں گوم کے کیسے جاتے ہیں کس ملک میں آتے ہیں کس میں جاتے ہیں یہ تو پھر بتائیں گے آپ یہ ایک جان بوجھ کر کی جانے والی کوشش لگتی ہے تاکہ مجھے ڈرائی جائے اور میرے خاندان کے لئے ذہن دباؤ پیدا کیا جائے جو پاکستان میں رہتے ہیں میرے عوامی انکشافات کی وجہ سے جو مشکوک طریقوں کے بارے میں ہیں خاص طور پر میں ایک ایسے کاروبار کے بارے میں حقائق سامنے لا رہا ہوں یار جو سچے بولے گا اس کو تھوڑی مشکلے تو ہوں گی لیکن سچے پہ جائے گا سچائی تمہیں ازاد کرے سامنے لا رہا ہوں جو ایک مظلوم چرچ کے بہانے چل رہا ہے یہ منصوبے خیالی لگتے ہیں پھر بھی ان کے پیچھے مجودہ افراد نے پاکستان امریکہ اور دیگر جگہوں پر بہت ساری جائے دادے جمع کر رکھی ہیں جو کہ سچ ہے ہم نے اتنا بڑا سکینڈل دیا ازاد مارشل کا کسی نے پوچھا ہی چل گئے نا ڈالر چلا دو پاکستان میں تو یہی اشرا بھائی جائے دادے جمع کر رکھی ہیں میری کوشش ان نکاب کرنے کی وجہ سے اس ناملوم شکایت کنندہ کے لئے کافی تکلیف کا باعث بنی ہے جو کہ ایک وکیل کے طور پر انہوں نے نام تو نہیں لکھا مجھے بتا کہ وہ ہے زیشان اجاز ہاں جی وہ چین سموکر کا بیٹا اور اس کے کیا دندے وہ اور وہ کبھی بشپ تھا کٹرول آپ گبرائنہ ازاد مارشل کے جنڈ کے طور پر کام کر رہا ہے یہ شخص مجھے پاکستان کے قانونی نظام کا استعمال کرتے ہوئے دمکانے کی کوشش کر رہے یہ دیکھیں ان ناموں کے ثبوت درہات پر فرام کیے جا سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ اقدامات نہ صرف بد نکیتی پر مبنی ہے بلکہ جائز تنقید اور جانج پڑتال کو خموش کرنے کی ایک وسیط کوشش کا حصہ ہے ان ترقیات کے پیش نظر میں مہربانی سے درہاس کرتا ہوں کہ آپ بزارت خارجہ سے رابطہ کریں لندن دا پاسپورٹ کھو دیکھو امریکہ دا بھی دبئی اللہ بھی سمجھ آجائے کہ جانا گدر چھٹو پتے نو ایسا پاس اتنا خدا دا خوف رائی کے دانے بھی ان کا امان نہیں خدا کے پر یہ دیکھ لیجی بلکہ جائز تنقید اور پرطال کو خموش کرنے کے وسیط اور کوش وں کا حصہ ہے یہ میں پڑھ چیز سمین کے وکیل کے ذریعے برطانیہ جیسے ازاد معاشرے میں ناقابل قبول ہیں میں آپ سے درہاس کرتا ہوں کہ آپ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رابطہ کریں تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے اور اختیار کے غلط استعمال کی مکمل تحقیقات کا آغاز کیا جا سکے یہ دباؤ کی حکمت عملی خاص طور پر پر خوف اور استراب پیدا کر رہی ہیں خاص طور پر میرے خاندان کے افراد پاکستان میں رہتے ہیں اور مجھے سنجیدہ خدشاد ہیں کہ ان کی زندگیاں ان قنونی دھمکیوں کی وجہ سے خطرے میں ہو سکتی ہیں اور ایسا ہوگا دیکھ لیجئے یہ کرتے ہیں یہ قتل بھی کرتے ہیں آپ کو سامنے نہیں آپ کے کوبروں نہیں کیا رہنے انجم کا آپ دیکھ لیں کیا کبھی امریکہ کبھی ادھر کبھی شوقت کبھی کوئی اور کبھی زین اب میں ان کا کیا کروں جو پہلے ڈنگے تڑا آگے بیٹھے ہوئے اب سوچیں اچھا جی کیا بھائی دمکیوں قنونی مجھے سنجیدہ خدشاد ہیں کہ ان کی زندیاں ان قنونی و دمکیوں کی وجہ سے خطرہ میں ہو سکتی ہیں جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں اس فوری معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ میں آپ کی مدد کا منتظر ہوں اور اس پر مزید باتچیت کے لیے شخصی ملاقات کے لیے شکر گزار ہوں گا بہترین احترام کے ساتھ جیرلڈ ونسنٹ منسلک ایف آئی نوٹس کا حالیہ کپی اور دوزارتے میں بیجے گئے بیشپ ازاد مارشل کا خط جو اس نے جناب جد دمکیاں دی تھی کہ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں تیرے لیے جینا دو برد کر دوں گا برطانیہ میں بھی اور بھی بہت کچھ یہ کہتے رہتے بڑے بڑے ان کے پاس ناغ ہیں بڑے بڑے کوبرے بڑے بڑے شبرے اور بڑے بڑے دلال بھی ہیں ان کے پاس آپ حران ہو جائیں گے یہ میں بتاتا رہے تو میرا کام بتانا ہے آپ اسے سننا نہ سننا کس قوم کیا گیا میں یہ بینڈ بھی جا رہا ہوں سمجھیں کچھ تو خیال کرو قوم کہاں کھڑی ہے پھر بعد میں کہتے دو سال کے بعد آپ سچ کہہ رہے تھے آپ نے یہ کہا ابھی تو میں آپ کو کیا کروں یار سوچیں اور یہ جو ازاد مارشل ہے اور وہ یہ جو سارے بیشو پین رومن کہتے لے گوالے بھی ان کی بھی ہم آپ بتا رہے آپ کو یہ وارڈ تو نہیں لگا رہے سچ بتا رہے یہ نوید تھامس والا کس اور یہ جناب اندریاس رحمت والا فیصلہ آباد والا وہ فلبیری اور گلیری یار آپ سوچیں ابھی تو جو کچھ وہ وہاں اس نے کیا چاند دن پہلے وہ ہم آپ کو بتائیں گے جو اس نے حرکتیں کی ہیں بھی چاند دن پچھلے ہفتے کی بات ہے یہ تو ہم آپ کو بہت کچھ بتانے والا ہوں دیکھتے رہیے ڈی جی اے بی کے کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی اور پرویز روشن کو دیجئے اجازت یار سبسکرائب کر دیو کنڈی اللہ بٹن پہ لگا جی دے دبا دیو یار میرے بانی تاڈی گاڈ بلیس یو آل تھینکیو ویری مچ